اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہزی هدانا الہ سرات مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلا علیہ واصحابہ ومتہ ازمائیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد قبل احترام دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں اور بہت ساری کمیوں کا مجموعہ بنے ہیں کچھ خوبی ہیں کچھ کمی ہیں جیسے انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک صفت رکھی ہے خوبی رکھی ہے کہ یہ بات بھول جاتا ہے اب یہ خوبی بائک وقت خوبی بھی ہے خامی بھی ہے کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی ڈیمنشیہ ہو جاتا ہے تو وہ بھولی جاتے ہیں بات نہیں ایک اللہ نے رکھی ہوئی ہے built-in ایک بات ہے کہ یہ بھولتا ہے بات لیکن اب بھولنا بائک وقت خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے خامی تو سمجھ آتی ہے کہ بھول جاتا ہے خوبی کیسے ہیں خوبی ایسے ہے کہ اگر یہ انسان بھولنے والا نہ ہوتا تو کچھ ایسے غم انسان پہ آتے ہیں کہ اگر وہ بھولنے والا نہ ہوتا تو وہ غم ہی اس کو مار دیتے ہیں جیسے میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا 22-25 سال کی بیٹی تھی اس کی اس کا چھوڑا چھوڑا دو بچے تھے تو اس کا انتقال ہو گیا اب میری چونکہ میری رشتہ دار سے تمہیں ملنے کے لیے ان سے گیا تو اس نے انتقال ہوا تھا تو ایسا اس پہ غم تھا اس عورت پہ ایسا غم تھا کہ مجھے لگے کہ شاید یہ اس غم سے خود ہی مر جائیں گے لیکن پھر آہستہ 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 کچھ وقت گزرتا رہا تو آہستہ آہستہ پھر اس کو بھولی گیا کہ میری کوئی بیٹی بھی ہوا کرتی تھی تو یہ بھول جانا خوبی ہوئی نا اگر یہ نہ ہوتا تو اس غم دو چار دن غم رہتے تو غم سے مر جاتا لیکن چونکہ یہ بات بھول جاتا ہے انسان اس لئے قرآن ملتا رہنے بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائے کرو یہ تم دونوں کو نفع دے گی کرانے والے کو بھی اور جس کو کرائی جاری اس کو بھی یاد دہانی کرانے اگر چھوڑ دوگے تو آہستہ 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 بات ختم ہوتے ہوتے ختم نہیں ہوگی عمر رضی اللہ عنہ جیسے حستی کتنے بڑے وہ انسان ہیں کتنے بڑے انسان ہیں کہ جن کے بارے میں جن کی رائے پہ جیسا عمر رضی اللہ چاہتے تھے اللہ نے ان کے چانے پہ قرآن میں آیتیں نازل کی کہ جو عمر چاہتا تھا وہ ہی اللہ بھی چاہتے تھے اتنے بڑے انسان انہوں نے جب جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ایک بندہ ساتھ ایسا رکھا تھا کہ جس کو یہ حکم تھا کہ جب میں میٹنگوں وغیرہ میں بیزی ہوں تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے یاد کرائے کھو اللہ آپ خود سوچو کہ عمر بھی نماز بھول سکتے ہیں عمر نزی اللہ ان کو نماز بھول سکتی کہ نماز کا ٹائم لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں مجھے یاد کراؤ حالانکہ وہ خود کیسے نماز کا احتمام کرنے والے تھے وہ ایسے احتمام کرنے والے تھے جب جب ان کے وہ جو ان کو یہ جو پیچھے ان کا دن گزرا شہادت کا تو ان کو جو چیز انہوں نے اس وقت جو ڈاکٹر وغیرہ تھے انہوں نے اس کو ٹانکے مانکے لگانے کوشش کی مگر وہ نہیں جوڑا زیادہ پھٹ گیا تھا تو جو چیز یہاں موں میں سے ڈالتے تھے تو میدے سے ڈالتے سے بھار نکل جاتی تھے ایسا ان کی حالت ہوگی کہ ایک دم غشی آگئی غش آگیا تو یعنی ایسی غشی آئی کہ سب نے اس وقت یہ تیع کر لیا کہ انتقال ہوگئے تو ان کے جو وہ جو غلام تھے جن جو نماز کا یاد کرایا کرتے تھے انہوں نے کہا اگر اجازت دے تو میں ایک در چیک کر لوں تو انہوں نے جا کے کان کے پاس ہو کے کہا کہ امیر المومنی نماز اگدم اٹھ کے بیٹھ گئے بہوشی سے اٹھ کے نہ پڑتا یعنی موت کے وقت بھی ان کو نماز یاد ہے یہ بھول سکتے پھر بھی رکھا بندہ کہ مجھے یاد کر آیا کر نماز کا وقت ہوگی ہم تو ویسے بھولے بھولے ہم تو بھولے ہی ہوئے ہم تو بھول بھولے گیا کہ کدھر آئے تھے کیا کام تھا یہاں یہ پانچ وقت آزان یہ کیوں ہوتی آزان کیا ضرورت تھی آزان کی اس لیے کہ اللہ کو پتا اس نے بھول جانا آزان یاد دہانی ہے جب اپنے بے کام میں کاروبار میں دنیا میں مشغول ہو تو ایک دم ادھر سے آز لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو جو کچھ تم کر رہے ہوئی سب چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے کس قدر اللہ نے اس کو یاد کرایا انسان کو اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے ازان میں چھے دفعہ یاد کرایا پھر اقامت میں یاد کرایا پھر نماز میں یاد کرایا اللہ اکبر جب عید کی نماز آتی تو کیا کہ جی چھے تکمیر زائد اللہ اکبر اللہ اکبر بولو کہ تمہارے دل کے اتھا گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ بڑا ہے اللہ نے اس کو بار بار یاد کر اللہ پتہ یہ بھولے گا بھول جائے تو اگر ہمیں کوئی یاد نہ کرائے تو کس طرح بھولیں گے ہم بتائیں تو بھولی گئے ہم تو ایسے بھولے ہوئے ہیں ہم تو ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ ہم تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم کچھ بھولے ہوئے ہیں یہ بھی یاد نہیں کیا وعدہ کر کے آئے تھے اللہ سے عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اُدھر وعدہ کیا تھا جب ہم یہاں دنیا سے نہیں آئے تھے ابھی روح ہماری عالمی 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 وہاں کہا تھا اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں میں تمہارا پالنے مالا نہیں ہوں ہم نے وہاں کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں اُدھر وعدہ کیا تھا ہمیں کچھ یاد نہیں تو یہاں بھی کوئی یاد نہ کرائے تو کیسے یاد آئے گا یہاں ایسی اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھنا کہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا کس کام سے آئے ہو ورنہ یہ کہیں کہ لو بھولتے 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 اکثر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اکثر ایک دو نہیں اکثر لوگ ایسا بھولے ہیں پھر بھول کے اپنے مفروضات تیار کر لی ہیں ابھی کل پر سو میں ایک ہمارے دنیا کے بڑے آدمی تھے ان سے بات کر رہا تھا تو کہنے لگے کہ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھر صاحب میں تو اللہ کا شکر ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی زیادتی نہیں کسی سے کسی کا مال نہیں کھایا کسی کو تنگ نہیں کیا تکلیف نہیں دی دکھ نہیں دیا کسی کو لیکن ایک میرے میں خامی ہے میں بس نماز نہیں بڑھتا باقی میرے میں سب خوبی آئے یہ اتنی چلی بات اتنی چلی بات کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مذہب تو انسانیت ہی ہے بس نماز تو بس کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کسی لوگوں سے بات سکتے ہیں ابھی نماز کو بیچ میں سے نکال کے باہر رکھا اور کہا نہیں بس اللہ نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک میرے سامنے کے لوگ کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے حقوق اللہ جو ہے جس کے چاہوں گا معاف کر دوں گا جس کے چاہوں گا نہیں کروں گا تو آگے ہم نے یہ بنا لیا کہ حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کری دینے ہیں ختم عباد یہ تو معاف ہی ہوئی جانے ہیں ہاں حقوق العباد نہیں معاف ہونے حتی کہ یہاں تک بھی ہم کہتے ہیں میں نے سنا کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا حقوق اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا بھول بھال گئے کیا بات تھی کیا مسئلہ تھا نماز حالانکہ نماز نماز دین کا ستون ہے ستون جس کو کہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہیں یہ کچھ اور فرما رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہے میں کہا ہی آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا کوئی ایسی بات نہیں باقی سارے میں نے ایک کام کرتا ہوں تو آپ کس کی بات مانتے ہیں میں نے انکار نہیں ہے مجھے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بس ایسے ہی میرے دل میں آتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جائے گا میں نے کہا دیکھو یہ تمہیں نماز کس نے کہا بتاؤ اللہ نے اللہ نے تمہیں دیا کیا ہے تمہیں کیا عطا فرمایا اللہ نے تمہاری تم کہتے ہیں میں بڑا عقل مند آدمی ہوں کس نے دی عقل تمہیں پیدا کس نے کیا تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے عطا فرمائی تمہیں بولنے کے لیے زبان کس نے دی ہے اتنے تم سمجھدار پڑے لکھی آدمی ہو اگر تمہارا دماغ کا ایک پرزہ اللہ ہلا دیتا تو تمہیں لوگوں نے کہتے ہیں پاگل ہیں اب تم اتنے عقل مند بنے ہو یہ ساری نعمتیں جو اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تم گن نہیں سکتے شمار نہیں کرو اتنی نعمتیں بھی اللہ پاگ نے دی ہیں اتنی نعمتیں دے کے ایک اللہ نے تم سے بات مانگی ہے صرف ایک کہ نماز پڑھا کرو بس اور کچھ نہیں مانگا کیونکہ حج مالدار پہ ہے غریبات بھی پہ حج نہیں روضہ تندرست پہ ہے کمزور پہ روضہ کوئی نہیں بیمار پہ روضہ کوئی نہیں اور زکاة مال والے پہ ہے غریبات بھی پہ زکاة کوئی نہیں اللہ نے کہا کیا تمہیں لیکن نماز ہی تو کہا ہے بس نماز پڑھ لیا کرو اوہ تم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والے ہیں یہ کیوں کیا ہوا یہ یاد کرانا چھوڑ دیا دیکھو بھئی دیکھو ایسا نہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کے اوہ میری امت نماز نہ چھوڑنا اوہ نا کرنا دنیا سے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں آخری لفظ بھی کہہ رہے ہیں اصلا اوہ نماز نہ چھوڑنا اوہ نماز نہ چھوڑنا یہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ کوئی نماز تو بس منی پڑھتا باقی سب خیر ہے یعنی اللہ کے رسول کتنوں دن دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول کا بتا جب کوئی امت جب کوئی حضور کا امتی نماز نہیں پڑھتا حضور کے سینے پہ چھوڑیاں چل جاتے ہیں ابھی کسی نے کسی نے کہا خواب کوئی دلیل تو نہیں ہوتا لیکن ایسے کسی نے خواب سنایا کہ میں نے حضور کو خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے غمگین دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ غمگین ہے کیا مسئلہ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے غمگین نہ ہوں جبکہ میری امت کا اتنا بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا میں نے کیسے خوشی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا عبادہ تمہیں چار وسیعتیں کرتا ہوں چار وسیعتیں کرتا ہوں اس کو مضبوط پکڑنا کہ جی فرمایے آپ نے فرمایا سنو میری بات ایک تو اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا اللہ کو کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا چاہے ترے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں چاہے تُو جلا دیا جائے چاہے سولی پہ چڑھا دیا جائے پھر بھی اللہ کا کسی کو شریک نہ بنا کتنی بڑی بات بتائیے اب مجھے آپ بتاؤ میں کسی کو کہوں آپ اللہ کا شریک اللہ کا شریک بناتے ہو کسی کو کون کہے گا میں بناتا ہوں کوئی بھی بناتا پھر کیوں کہا یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ایک امت بعد میں آئے گی جو یہ کام کرے گی اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا اور نمبر دو حصیت کی جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑیں جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑیں کیونکہ جو جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے اب اللہ کا رسول جس کو مذہب سے نکال دے میرے دوستو اللہ کا رسول جس کو دین سے نکال دے تو بتاؤ کون ہے جو کہے میں اس کو دین میں واپس لے ہوں گا کوئی ہے ایسا کہ کوئی بات نہیں اللہ کے نبی نے تو نکال دیا میں نہ ہوتا ہوں اسے واپس وہ کر رہا کچھ بات ہی نہیں نماز نہیں میں صرف کرنا پڑھ رہا باقی تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں اور تیسری بات یہ فرمائی اللہ کی نا فرمانی نہ کرنا اللہ کی نا فرمانی نہ کرنا اس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے کون ناراض ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے اب یہ بات کون سمجھے گا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے جو اللہ کو جانتا ہے جس کو پتہ کہ اللہ کون ہے جو ناراض ہو جائیں گے اس کو پتہ نہیں اللہ کون ہے اسے کیا وہ کہتا ان راض ہو جائیں گے تو کیا ہوا پھر کیا ہو ہو جائیں کوئی اسی بات اللہ اب وقت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں میں اور کچھ لوگوں میں کچھ بات پڑ گئی اب وقت صدیق رضی اللہ تعالی نے کچھ سخت لفظ کیا دیا سخت لفظ کیا دیا ایک دم اچھا ان میں کیا خوبصورتی تھی کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے دی تو فوراں احساس ہو جائے تھا کہ یہ غلط ہو گیا تو وہ کہتا ہے تمہارے بارے میں سخت لفظ نکل گیا ہے اب تم بھی کوئی سخت لفظ مجھے کہہ لو تاکہ ادھر ہی برابر شعور ہو جائے آگے نہ لے کے جانا بات آگے نہیں لے کے جانا ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ پیسے میرے دن نے دیا دے نہیں تا میں آخرت اللہ دن للانگا قیامت ہے دن للانگا لو کیونکہ اس کو پتہ نہیں قیامت ہے کیا قیامت کا دن کیا ہے اس دن کیا اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہتا ہے او دو للانگے پھر ہو لے کیا ہے او یہاں میرے دوستو ایسہ کو چپ بلالا دیں تھانے میں گھر میں صرف فون آجائے نہ کہ تھانے بلالا ہے آپ کو ایسے چو نہیں بس تو اوپر کا سانس اوپر رہ دے گا نیچے کا نیچے رہ جائے گا ایسہ چو نے بلالا ہے ہری کیوں ڈاگا ایسے چو کیا ہے ایسے چو اس نے بلالا ہے تو سانس بند ہو گیا جج کی عدارت میں پیش ہونا ہے جی آپ نے سیوز جج عدالت میں پیش ہونا ہے آپ نے تو کیا حال ہوگا عدالت میں پیش ہونا ہے وہاں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے بھائی جہاں کوئی احتجاج نہیں کر سکتا جہاں کوئی بھول نہیں سکتا کسی کی طاقت نہیں کسی کی جرد نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی آپ نے فرمایا ایک تو سارے لوگ ننگے ہوں گے سب ننگے امیہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ہم لوگ سب ننگے ہوں گے عورت مرد ننگے ہوں گے ابن میں ہاں ننگے ہوں گے تو کہا جی ہمیں ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی ہم ایک دوسرے سے شرم نہ کریں گے آپ نے فرمایا آئیشہ وہاں کسی کو اتنی ہوش ہی کہاں ہوگی اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ننگا ہوں یا کپڑے پہنے ہیں تم کری ہوں ہو ایک دوسرے سے شرمائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اتنا نشاہ ہوگا خوف کا خوف کا ایسا نشاہ ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہہ دو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا اب انہوں نے کہا کہہ دو ورنہ میں جا کے حضور سے شکایت کروں گا تو انہوں نے اس بات میں کہا گی میں نے پھر بھی نہیں کہنا آپ اٹھ کے چلے گئے تو جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا کمال بات ہے خود ہی زیادتی کی خود ہی کہہ رہے ہیں کہہ لو اور خود ہی تم نے کہا نہیں کہتے تو جا کے کہہ رہے ہیں میں شکایت کروں گا کیا شکایت کریں گے ان کو عزیب لگا کہ یہ کیسی بات کی انہوں نے تو یہ جن سے کہا تھا انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے انہوں نے کہا کون ہے یہ ابو بکر ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے تو کیا سمجھتا تھا کون ہے یہ اگر یہ مجھ سے ناراض ہوگے اگر امو وقت مجھ سے ناراض ہوگے تو اللہ کا لادلہ رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ کا لادلہ رسول مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا میرے پاس رہے گا کیا پھر میرا بنے گا کیا تو یہ پتہ بھی ہے اللہ ہی نے اٹھ گیا میرے پاس رہے گا کیا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ روٹ گیا تو کیا ہو جو اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے میرے دوستو اسے یہ پروائی نہیں کہ اللہ روٹ اللہ نراض ہو گیا برنہ اگر اللہ کی پروائی ہوتی تو ایک قدم بھی نافرمانی کا نہیں اٹھ سکتا تھا یہ ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ عبادہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کریں اس سے اللہ نراض ہو جائے گا اور چوتھی یہ بات فرمای یہ عبادہ شراب نر کبھی شراب نرد کہ یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے شراب تمام خطاؤں کی جڑ ہے جڑ جڑ اور کتنے لوگ ہیں حضور کی امتی جی کہنے والے ہیں کتے لکھے ہیں قرآن چے شراب حرام ہیں انٹلیکچول بنے ہوئے ہیں پڑے لکھے بنے ہوئے ہیں کیا متیں ماری ہیں کیا عقل ختم اللہ نے کر دی ایسی گناہوں میں اسے گناہوں میں لگے کہ اللہ نے عقل چھین کتنے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے وہ تو نشے کی چیز لکھا ہے شراب تو نہیں لکھا ہوا اور حضور فرما رہے ہیں عبادہ شراب نہ پیں یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے بس یہ نہ کریں کام چار وسیعت اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں میں چار میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اب ان چاروں کے بارے میں اگر کوئی اس کے پر اپنی رائے دی رہا ہے تو میرے دوستو یہ پاگر لیتے اور کیا ہے کتنا دل دکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آج ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا دیکھو میں کہیں باہر سے آ رہا تھا ملک میں ائرپورٹ پر اترا تو میں نے کہاں جو جو لینے آئی تھے تو بہنے سے پوچھا کفی دنوں کے بعد میں آئے ہوں پاکستان کا کیا حال ہے اس نے کہاں بڑے بورے حالات ہیں یہاں پہ اغواہ ہو رہے ہیں بچے چھوٹ چھوٹے بچے اغواہ ہو رہے ہیں گلی گلی میں خوف پھیلے ہوئے عورتیں پریشان ہیں بچوں کو بھارے گئے لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ کوئی اغواہ کر لیتا ہے بچوں کو اس نے کہا جس ماں کا بچہ اس کے سامنے اغواہ ہو جائے اس کے سامنے لے جائے اس کا کیا ہوگا اس کی ماں کا کیا حال ہوگا بتاؤ وہ تو غم سے مری جائے گی کہ میرا بچہ ہی لے گی اور ایک ماں کے دل میں کتنا غم ہوتا ہے اپنی اولاد کا بتاؤ یہ تو ماں ہی جان سکتی کہ اسے کیا ہوتا ہے میں ایک آدمی سے ملنے کے لیے گیا اس نے کہا میری والدہ ہسپتال میں ہے بوڑی والدہ بوڑی بالکل موت کے قریب اور یہ آدم یہ جو میرے ساتھ جو گئے یہ خود بھی پچاس سال کے قریب اس کی والدہ کتنی عمر کی ہوگی ہسپتال میں بہت سخت بیمار تھی تو مجھے لے میں نے کہا چھو میں بھی تنی والدہ کو سلام کر رہا ہوں اتنی بوڑی عمرت ہسپتال میں ہے تو اس کی تو دعائیں بھی قبول ہیں چلو میں بھی دعا کی دخواست کر دوں میرے لیے بھی دعا کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تو ان کی والدہ بالکل ایسے بے ہوشی کے حال اپنے اس طرح ہوتے ہیں اس طرح لٹی ہوئی تھی تو وہ سبحان اللہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا یہ ماں ہی ہے یہ ماں ہی ہو سکتے وہ اس کی آنکھ کھلی بے ہوشی سی بے ہوشی میں اٹھی تو اس کو دیکھا میں میرا پتر آگیا میرا پتر آگیا تو اس سے کیا پوچھا بے ہوشی میں کیا پوچھا پتر کھانا کھا رہی ہے پتر روٹی کھا دیو دیکھو مر رہی ہے اور اس کو یہ ہے کہ میرے پتر نے روٹی کھا دیو آفیہ صدیقی آپ نے نام سنا ہو میں اس کے گھر گیا کراچی میں کراچی میں اس کے گھر گیا میں کہا کر سکتا ہوں میں تازیت کرنے کے لئے ان سے افسوس کروں چلو ایک دوسرے سے افسوس کرنے سے بھی ایک دوسرے کی افسوس کرنے کے ساتھ بھی صرف ہوتا ہے دل چلو بڑا ہو جاتا ہے میں ان کے گھر گیا ان کی والدہ بوڑی میں کہا جی میں آیا ہوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو میں کر سکتا ہوں اس کے لئے وہ کروں گا آپ کی بیٹی کو اللہ زندگی دے اللہ اس کی رہائی کا نظام کرے تو کہا اچھا اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا بوڑی ماں بچی اللہ تجھے خوش رکھے تو میرا حال پوچھنے آیا تو اتنے ساتھ ایک ٹرولی آگئی روٹی آگئی اس میں ٹرولی میں روٹی کھانا 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 رکھا تھا میں کہا میرے بیٹا تو تھوڑا سا کھانا کھائے لیں میں کہا جی ماں جی میں تو ابھی ناشتہ کر کے آئے ہوں ابھی کھانا آگئے میں نے کھانا نہیں کھانا تو یہ کہہ کیا کہ تم رونا شروع کر دیا بیٹا میری بیٹی نے پتہ نہیں وہاں کھانا کھایا ہوگی کہ نہیں کھایا یہ تم رونا شروع کر دیا کہ میری بیٹی بھوکی ہوگی پتہ نہیں اس نے کھانا کھانا کھلاتا کوئی سوال سے وہ بچاری وہاں قید میں ہے تو ماں یہاں کھانے کا پریشانی کر رہی ماں کا غم ماں کا درد اور میرے بھائیوں میرے دوشتوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو دل تھا وہ کئی ہزار مہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی امت سے کئی ہزار مہوں سے زیادہ محبت اللہ نے ڈالی ہے اپنے حبیب کے سینے میں اب اس حبیب کے سینے پہ کیا گزرتا ہوگا جب اس کو پتا چلتا ہوگا میرا امتی اللہ سے بھاگیا ہے یہ اللہ سے فرار ہوگیا اس کو شیطان نے اغوا کر لیا یہاں تو پچھے اغوا ہو رہے ہیں ماں پریشان اس میرے امتی کو شیطان نے اغوا کر کے اللہ سے دور کر دیا اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ الانسان ماں غررہ کبی ربکل کریم اے میرے بندے تجھے کس نے مجھ سے دور کر دیا کس بات کی میرے سے مجھ سے دور ہو گئے کیوں مجھ سے مو پھیر لیا کیوں دور چلے گے جو میرے بھائی و دوستو میرے بزرگو یاد رکھو جو نماز نہیں پڑ رہا یہ اللہ سے دور ہو گیا ہے یہ کسی دھوکے میں نہ پڑے خدا کے لیے یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے کہ کوئی ایسی بات نہیں حقوق اللہ تو ماف ہوئی جانے ہیں بھائیو پہلا سوال نماز کا ہونا ہے کمال کر رہے ہیں کمپلسری قویشن ہے پہلا بتاؤ نماز اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیامت دن نماز پوری اور اچھی نکلائی اس کے باقی سارے عمال بھی پورے ہو جائیں گے اس کا حساب آسان ہو جائے گا جس کی نماز پوری ہے ہمیں نماز ہم نے کہا جی نماز پوری ہے کیسی ہے کمزور ہے کرو اگے بتاؤ روزہ جی تھوڑا آگے چلو آگے بتاؤ جی زکاة بھی تھوڑے اچھا آگے چلو آگے چلو اس سے ایسا سوال ہوگا کہ چلو 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 رات میں میں اپنے تفکت کے لیے گیا ہم جب جماعتوں میں جاتے ہیں لمبے وقت کے لیے تو وہ پھر تفکت کرتے ہیں تفکت کرتے ہیں پورا پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہو تمہیں کتنا وقت دیتے ہو تبلیغ میں کتنا وقت لگایا ہے تمہارا اپنے پاس کوئی ایمان کی کوئی رتی ہے یہ مجھے رات سوال کر رہے تھے کل رات ہاں بھی تم کتنا وقت دیتے ہو تو تصویہ تمہاری پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ تو چونکہ وہ مجھے جانتے تھے جاننے والے تھے تو اگدام جو بڑے بزرگ تھے وہ نے کہا چلو چل سائن کر جاننے ہی چل ہو گیا جو 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 جس کی نماز پوری ہوگی اس کو اللہ بھی یہ کہیں گے چلو چلو سائن کرو یہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم بتا رہا اپنے پاس نہیں بتا رہا اور جس کی نماز اوفو حضور نے فرمایا جس جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہو سخت ہی سے سوال کیا جائے گیا اس سے بتاؤ نماز نماز پوری نہیں روزہ اچھا اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا یہ بھی ٹھیک ہے فوراں ناکام کر دیا جائے گا اللہ کے نبی فرمانے کے ناکام ہو جائے گا نامراد ہو جائے گا وہ کہے کچھ بات ہی نہیں کہے کوئی بات نہیں نماز کا تو خیصل ہے میرے باقی سارے میں نیک آدمی ارے میرے دوستو کس تھوکے میں پڑھ گا کیوں کہ کوئی ایک دوسرے کو بتا نہیں رہا کوئی ایک دوسرے کو کہہ نہیں رہا کہ بھئی ہم نے جانا ہے ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ کے پاس جانے والے ہیں اس مالک کے سامنے اس کا ہم کس مو سے جا کے حضور کے سامنے پیش ہوں گے بتاؤ جس نبی کے ہم پر اتنے احسان ہیں اتنے احسان ہیں اتنے احسان ہیں اتنے احسان ہیں کہ یہ لفظ بھی نکاح جاتا کتنے احسان ہیں کہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ میری امت ہے کمزور امت ہے آپ نے پہلی امتوں کو تو لمبی لمبی عمریں دیتی میری عمت کا کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تیری عمت کو ہم یہ دیں گے کہ پہلی عمتوں کو تو ایک نیکی پہ ایک ملتا تھا تیری عمت کو ہم ایک سے دس گناہ دیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ آپ کی مہربانی ہے آپ دس گناہ دیں گے لیکن میری عمت کمزور ہے کچھ اس کا اگر بڑھا دیتے ہیں تو آپ کا کیا جاتا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جا تیری امت کا کوئی مرد عورت ایک عمل کرے گا ہم ستر گناہ دیں گے آپ راضی ہو گئے یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں لیکن میری امت اور بھی کمزور ہے کچھ اور دے دیتے تو اچھا تھا آپ کا کیا جاتا تھا تو اللہ نے فرمائے میرے حبیب راضی ہو جا تیری امت کا ایک آدمی کوئی عمل کرے گا ہم اس کو پانچ سو گناہ تک بڑھا دیں گے اب تو آپ راضی ہو گئے تو آپ راضی ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں سوری سات سو گناہ تک بڑھا دیں گے آپ راضی ہو گئے آپ تو کہا جی میں راضی ہوں لیکن میری امت اور بھی کمزور ہے راضی نہیں ہوئے تو اللہ تعالی نے کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جا تیری امت کا کوئی ایک مرد عورت نیکی کرے گا ہم اس کو بے حساب عطا فرمائے حساب ہی کوئی نہیں اور اللہ سے کہا اللہ سے کہا کہ جب میں جب اللہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں گے کہ جنت میں چلے جائیں آپ کو جنت میں جانے کا ارادہ ہو جائے گا فیصلہ جنت میں چلے جائیں تو سواری آگے کھڑی ہو جائے گی سواری آ جائے گی کہ آپ تشریف کریں اور جنت میں چلیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سواری میں بیٹھوں گا نہیں اس پہ ہاتھ رکھ دوں گا اس پہ ہاتھ رکھ دوں گا تاکہ نافرمانی بھی نہ ہو اس پہ ہاتھ رکھوں گا لیکن میں جاؤں گا نہیں میں کہوں گا یا اللہ جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں چل جاتا میں نہیں جاؤں گا اس اللہ کے نبی کے احسانات تو دیکھو میرے دوستوں تو اس کے سامنے کس طرح پیش ہوئے گے جا کے حضر کوثر پر کیسے ملے گی ان سے کس طرح سامنے ہوگا اللہ کے سامنے جائیں گے کیسے جائیں گے مجھے بن کے پیش ہوگے وہ کہہ رہا کس نے کہا کونسی قرآن کونسی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نماز ہی بات ہی کچھ نہیں نماز جو چھوڑ دے گئے تو دین ہی ختم کر دیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا گرا دیا دھا دیا اب بتاؤ یہ تو دین کے گرانے والوں میں شامل ہو گیا وہ کہہ رہا کشمی نے کوئی مسئلہ ہی نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا باقی تو سب اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کوئی بات کا یہ کیوں ہوتا ہے میرے دوستو یہ کیوں ہو گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ہم نے آج تک اپنی نیت نہیں کی اس باتی کے اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یا اللہ مجھے اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کریں کیونکہ میرے یاد رکھو میرے دوستو جب آدمی گناہ کرتا ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتے پہلے لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کیونکہ ایک دوسرے کو لوگ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کیونکہ پہلے سو فیسے کبھی سو فیسے نمازی بھی تو تھے سو فیسے پانچ نیتے نماز چھوڑی تو پچانے میں نے ان کو نہیں کہا تو نوے نے چھوڑ دی نوے رہ گئے دس نے چھوڑ دی انہوں نے نہیں کہا پھر اور پانچ کم ہو گئے انہوں نے کہا پھر اور پانچ ہوتے 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 اب دس فیسے لے گئے نمازی کیونکہ کہنا سننا چھوڑا ہے ایک دوسرے کو کہو خدا کے لیے لیکن کہنے کا طریقہ ہے محبت سے کہو پیار سے کہو اسے سے نہ کہو اب یہ بھی کہنا ہے کہ نماز پڑھ لی آپ نے زہر کی نماز پڑھی ہے کہ جی میں نے نہیں پڑھی پتہ اب یہ نماز چھوڑنے سے چھوڑنے پہ کیا ہوگا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو نماز پڑھو یہ بھی کہنا ہے ایک یہ کہنا ہے آپ نے نماز پڑھ لی جی نہیں پڑھی اگر آپ نماز پڑھ لیتے تو اللہ کا وعدہ تھا کہ زہر کی نماز پڑھ لے گا اس کے رزق میں اللہ اضافہ کرتے ہیں یہ بھی کہنا ہے اب بتاؤ دونوں کہنے میں فرق ہے نہیں کہنا کس طرح یہ سیکھو کہ کہنا کیسے ہے محبت 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 سے خدا کی قسم اگر دیم بانٹتے محبت ایک دوسرے کو خیر خائی کے جیسے پڑھ سے کہتے ایک دوسرے کے نقصان کا لوگ میں دیکھتا ہوں موٹر سیکل پر لوگ جا رہے ہوتے آگے لائٹ جل رہی ہے موٹر سیکل کے لائٹ جل رہی ہے تو سامنے سے آنے والے کہتے ہیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے لائٹ جل رہی آپ کی لائٹ بند کر دیں نقصان ہو گیا نماز چھوٹ گئی کسی کی کسی کو پروائی نہیں کیا نقصان ہو گیا میرے بھائی کا کیا نقصان ہو گیا کیونکہ میں نادا نہیں کہ نماز چھوٹنے سے کیا ہوگا اگر محبت پیار سے اسے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ بھائی نماز پڑھ حدیث میں آتا ہے میرے دوستو آخری بات سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو دوسروں کو نماز کا کہا کرتے تھے صرف نماز کا کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو یاد دھانی کراتے تھے تو اللہ جب سب لوگ حساب دے رہے ہوں گے جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کو نماز کا کہنے والے موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں سب لوگ تو پریشان ہیں سب لوگ اداس ہیں پریشان ہیں سب کو خوف لگاوا ہے یہ کون لوگ ہیں جو خوشک پیاں کر رہے ہیں موتیوں کے ممبر بیٹھے ہیں یہ کون ہیں تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کو نماز کا کہا کر رہے ہیں آج اللہ نے ان کی زندگی آسان کر دی آج مزے کر رہے ہیں دوستو یہ بات اس کو چھوٹا نہ سمجھنا اللہ کا کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہے نماز تو سب سے بڑا حکم ہے کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہے اللہ کا کوئی حکم چھوٹا سمجھنا چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں لیکن نماز تو سب سے بڑا حکم ہے ہم آج سے اس بات کا ارادہ اور نیت کریں کہ ہم کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے اور جو بھی نماز نہیں پڑتا ہوگا اس کے پاؤں پڑنا پڑے گا تو پاؤں پڑ جائیں گے لیکن اس کو نماز کا ضرور کہیں گے ضرور کہیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ساری امت کو اللہ نماز پہ آنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر